شریعت کو آج جتنا نقصان ہمارے آپس کے جھگڑوں سے ہو رہا اور ہمارے آپس کے اختلاف ہز اور ایک جملہ بھی بہت تفصیل چاہتا ہے وقت نہیں ہے اس زمانے میں خاص طور پر چھٹے امام سے لے کے گیارویں امام تک ایک امام کے بعد دوسرا امام پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ کون امام بنا امام کو اگر آپ نہ پہچان سکے تو ایمان گیا پھر تو یقین جہانم ہے بہت بڑا امتحان تھا آج لوگ اسی میں کنفیز ہو جاتے ہیں تقلیف کس کی کریں مرجے مشتہد کئی نام سامنے آگئے یہ تو پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اگر آپ نے غلط مرجے کی تقلیف کر لی اس سے آپ شیعت سے باہر نہیں نکلیں بہت بہت ہوا تو گناہگار ہوں گے وہ بھی اگر جانبوج کے یا ملکی نجات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے لیکن اس وقت امام کو ڈھوننا مسئلہ ہوتا تھا مسئلہ کا حل بہت آسان ہے نا پھر کیا مسئلہ ہے چھٹے سے جا کے اجلو آپ کے بعد کون امام ہے چھٹے زبان یعنی ہوتوں میں تالہ لگا کے بیٹھے ہیں نہیں بتا سکتے اور یاد رکھئے کہ اس وقت دنیا کی بہت ساری امیدیں ایک چیز سے وابستان اور وہ یہ ہے بہت غلط جملہ ولادت کی میں فیلم میں کہہ رہا ہوں کہ آگر سیستانی کا انتقال اور پھر دیکھو کہ ہم کس طرح سے شیعیت کا خاتمہ کرتے ہیں امیدیں لگیں امیدیں اللہ تول عمر عطا کرے ان تمام مراجعے کو لیکن بہرحال ہم کو پتا ہے جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے ہر مرجے دنیا میں آتا ہے اپنی ڈیوٹی انجام دے کے چلا جاتا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب نائنٹی پلس ہیں جو ہمارے سفحے اول کے مراجع ہیں یعنی میں کوئی بدعا نہیں دے رہا ہوں نہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہوں لیکن ایک دوسرے کے قریب قریب اس دنیا سے جائیں بڑی امیدیں آگا اس حسانی اتنے سٹرونگ مرجے اس وقت بن کے رہ گئے کہ ان کو ہلانا ممکن نہیں ہو رہا ہے دشمنوں کے لئے ورنہ تو ان کی زندگی ہی میں یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اب پوری پوری تیاری ہے اتنا کنفیوس کیا جائے گا آپ کو کچھ لوگوں کو اگر یاد ہو جو میرے اس گروپ کے ہیں جب آگا محسن حکم کا انتقال ہوا تھا کس کی تقلیت کی جائے امام خمینی اور آگا کوئی جیسی ٹاورنگ پرسنیلیٹیز سے لیکن لوگ کنفیوس تھے کچھ وقت لگا مسئلے کو حل کرنے اور جب امام خمینی اور آگا کوئی کا انتقال بات تو یہ لیکن آگا اس حصان پوری کی پوری تیاری ہے یہ دنیا سے رخصت ہوں پھر اتنے گروپ میں شیعت کو تقسیم کریں چھٹے امام کے حوالے سے میں نے بات اس لیے کی کہ چھٹے امام شہید ہوں ہم شیعت کے ٹکڑے کریں گے اور تین ٹکڑے تو بہت بڑے عصوت ہو گئے ایک اسماعیلی مذہب ایک افتائی مذہب ایک واقفی مذہب اور پھر چھوٹے ساتھوے امام کے ماننے والے جو گنے چھنے چھٹے اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ پوری دنیا تیار بیٹھیں سب کو انتظار آگا اس حصانی کے اس دنیا سے رخصت ہونے اور جو ہماری قوم کا میعار گرتا جا رہا تو آپ یاد رکھئے کہ جب مرجے کا مسئلہ آئے کا کس کی تقلیب کریں تو ہمارے ہاں فیصلہ علماء نہیں کریں گے ہمارے ہاں فیصلہ شائر حضرات کریں گے ہمارے ہاں فیصلہ نوحہ خان کریں گے اب نوحہ خان جا کے بتاتے ہیں کہ فلان کی تقلیب کرو اور فلان کی تقلیب نہ کرو بڑے بڑے علماء فیصلہ نہیں کر باتے تو ٹاپ آف دا لسٹ جو مراجع ہیں ان کے فوراں بعد کے جو مرجع ہیں وہ بتاتے ہیں تقلیب کس کی ہم جیسے بچے کچھوں کو اس پر دخل دینے کا اختیار نہیں لیکن آپ دیکھئے نوحہ خان پہنچتے ہیں ہر شہر ان کی تقلیب کر رہا جیسے ہم نے باقی سارا دین ان کے حوالے کر دیا منقبض خانوں کے اب اس میں بھی لیکن یہ بہت بڑا خطرہ ہے چونکہ مجھے وقت نہیں ملتا کہ میں الاسر میں یہ آسٹیلیا میں کوئی تقریر کروں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات آگے کہاں جانے والے ہیں اور چھٹے امام کے حوالے سے مجھے موقع ملا اب ایک آخری بات سنیں اس کو رفت دوں گا میں پیغمبر سے اور آج کی تقریر ختم وہ آخری بات یہ کہ پھر یہ جو چھٹے امام کے صحابی تھے جنہوں نے ساتھ میں امام کو پہچانا اور معرفت حاصل کر کے عام شیعوں کو بتائے انہوں نے کیسے پہچانا انہوں نے پہچانا علم دین اور علم فقہ اور علم شریعت کی مدد بہت دلچسپ واقعہ ہے لاسٹیل میں پڑھ چکا ہوں چھٹے امام کی شہادت کی مجلس میں کیسے یہ لوگ گئے چار پانچ کا گروپ اور کون گروپ جیسے گروپ کا مطلب ہے سلمان فارسی ابو ذارق فاری امارِ یاسر مقداد ابنِ اسود یہ مل کے جا رہا ہے اتنا ٹوپ کے چھٹے امام کے شاگر اب پہلے عبداللہ کے باز گئے جو کہتے تھے میں امام ہوں میرا چھوٹا بھائی جھوٹ بول رہا ساتھ میں امام کے لئے کہہ رہے جھوٹ بول رہا وہ لالت میں آگیا ہے کرسی کی اس کو امامت چاہیے تو پہلے اس کے باز گئے اس سے کیا سوال کی تقریریات کیجئے میری پچھرے سال والی فقی مسئلہ سر پیٹھتے ہوئے آگے جس کو اتنا دین نہیں پتا یہ امام ہو سکتا اب پھر ساتھ میں کے باز پہچے اور مسئلہ حل ہوا کس کی مدد سے پہچانا اب میں ایک سوال اور کروں مرجے تو مرجے جب ہمارے زمانے کا امام آئے گا ہم کیسے پہچانیں پہچان کے دو اصول ہیں ایک ابھی آرہا ہے ایک تقریر کے دوسرے حصے میں آئے گا جو اب شروع ہونے والا ہے